یہ ہے فو کیمپ سے ہم لوگ روانہ ہو چکے ہیں یہ آپ کے نتوالا کے مقام پہ کلوٹ بنائی گئی تھی یہاں پہ جتنا بھی اوپر پہاڑوں کا پانی ہے وہ اس سائیڈ پہ آتا ہے اور یہاں سے گزر تو آپ کا نیچے دریائے جہلم کے اندر چلا جاتا ہے یہ کلوٹ آپ کے بنائی گئی ہے اس سے آگے آپ کا لیول اس کلوٹ کے پرابر یہاں پہ لیول موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ امیدہ سب لوگ حریت سے ہوں گے اور ٹک تھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو کا آغاز کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاک ببرکت نام سے جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہے اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور آج کی ویڈیو ورکنگ سائیڈ کی آپ کو دکھائیں گے اور گاڑی دکھانے کا آپ کو مقصد یہ تھا کہ دیکھیں تو گاڑی آج واش کروائی ہے تو دیکھیں گے انشاءاللہ کہ بارشوں کے بعد ابھی جو ورکنگ پوزیشن سی گھو تو آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن اب دیکھتے ہیں کہ آج انشاءاللہ آپ کا کیا ورکنگ کا ایریا کے اندر جو پوزیشن بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے اور کیسی سیچویشن بنتی ہے واپسی میں کیا گاڑی کی لوگ ہوگی ابھی کیا گاڑی کی لوگ ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی کیا لوگ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ واپسی پہ بھی آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح سے کیا پوزیشن بنتی ہے صبح صبح کا آپ کا ٹائم ہے اور آج موسم بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر خوبصورت ہے بادل جو ہے وہ مکمل طور پہ ہٹ گئے ہیں اللہ کا بڑا احسان احسان عظیم ہے اور فصلیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو کافی حد تک فصلوں کے اندر جو ہے نقصانات تو کوئی نہیں ہوئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی فصلیں کھڑی ہیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اللہ کے فضل سے آج دوپ نکلنے کے بالکل چانسز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سورج ابھی جو ہے طلوع ہو رہا ہے تو چلیں آئیں جی انشاءاللہ چلتے ہیں مصری موڑ والی سیڈ پہ چل کے دکھائیں گے آپ کو کیا پوزیشن بنی ہوئی ہے اور کیا نہیں بنی ہوئی تو میں نے سوچا جتنی دیر میں ہماری گاڑی تھوڑی سی ہیٹ اپ ہوتی ہے تو اتنی دیر میں ہم تھوڑا سا انٹروم نہ آ لیتے ہیں تو انشاءاللہ چلتے ہیں جی اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہے آپ کی اور بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن آپ کی بنی ہوئی ہے ورکنگ ایریا کے اندر چونکہ رمضان میں موڑ والا کی ٹائم تو آپ کو معلوم ہے شام پانچ بجے تک تو ہے ہی ہے لیکن تقریبا تقریبا آپ کے ایک بارہ ایک بجے کے بعد کلوز ہو جاتی ہے ورکنگ تو اس وجہ سے ارلی اندر ماننگ ابھی آپ کا چھے بجے کا ٹائم ہے تو انشاءاللہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی کیا ورکنگ ہو رہی ہے آج اور سائیڈ کی اور کیریجوے کی کیا لک بنی ہوئی یہ بارشو کے بعد چلیں آئیں آگے جالکے آپ کو وہ سب کو دیکھا اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جلال والا بٹن ہے اس کے پھوٹ بھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے جی تو جناب ہم نے پیٹرول ڈلوالیا ہے فو کیم سے ہم لوگ نروانہ ہو چکے ہیں یہ آپ کے نتھوالا کی مقام پہ کلوٹ بنائی گئی تھی یہاں پہ جتنا بھی اوپر پہاڑوں کا پانی ہے وہ اس سائیڈ پہ آتا ہے اور یہاں سے گزر تو آپ کا نیچے دریائے چہل چلا جاتا ہے یہ کلوٹ آپ کی بنائی گئی ہے اس سے آگے آپ کا لیول اس کلوٹ کی پرابہ یہاں پہ لیول آپ کا جو ہے وہ کر دیا گیا ہے یعنی کہ آپ کا مکمل طور پہ سبس وغیرہ ڈان ہو چکا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی تو اب انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کی کونکریٹ بھی یہاں پہ کر دی جائے گی میرا بھی کوئی آئی فون میں نے آج اس ٹک کے اندر لگایا ہوئے تو وہ اس وحے سے تھوڑا سا بھی سیٹنگ کر رہا تھا اچھا یہ دیکھیں جی یہاں پہ آپ کا لیول یہاں تک تقریباً ہو گیا ہے اس سے آگیا کہ آپ کا لیول تقریباً آپ کا رہتا ہے بارش کے بعد یہ چیک کریں تو آپ پوزیشن ابھی کیچڑ کس طرح سے اسی طرح برقرار ہے یہاں پہ ٹھیک ہے جی کیونکہ بارش ہوئی ہی بہت زیادہ ہے بہت زیادہ بارش ہوئی ہے لیکن الحمدللہ تقریباً اس ایریا کے اندر تقریباً تقریباً الحمدللہ ابھی تک فصلوں کو نقصان نہیں ہوا دوپ اگر آج آتی آج اچھی حاصل دو تین دن دوپ رہتی ہے تو بہت زیادہ فائدے مند ہوگا انشاءاللہ اچھا جی یہ سائیڈ آپ کا لیول آپ ہوا پڑے ہے بہت زیادہ لیول آپ ہوا پڑے ہے یہ سائیڈ آپ کا لیول ابھی کافی زیادہ ڈاؤن ہے ٹھیک ہے جی مگر یہ ابھی آپ کی جو ہے ورکنگ یعنی کہ یہاں پہ رہتی ہے بہت زیادہ اس سے آگیا کہ ابھی آپ کی نائی روڈ ریمووی ہے اچھا یہ اب آپ کا یہاں پہ کرو آتا ہے ٹھیک ہے یہ نتھوالا کا پوائنٹ ہے یہاں سے پی ڈی ہاں یہ دیکھیں تو پینسٹھ کلومیٹر ہے یہاں سے یہاں سے پنٹ دادرہان پینسٹھ کلومیٹر ہے اور اچھا یہ کرو یہاں سے یہ جو کرو ہے یہاں سے کرو لے کے اس طرف پی ڈی ہاں آ جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ نیچے جتنا بھی یہ تلاب ہے یہ سارے کا سارا جو ہے فل اپ کیا جائے گا یہ حبیلی بھی اس کے اندر کیریجوے کے اندر آجائے گی یہ جتنے کا ایریا جتنے کا جتنا ایریا ہے یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے وہ وان ٹین کی سپیڈ اس کو دی جائے گی یہ مکمل کرو جو ہے وہ حتم کی جائے گی انشاءاللہ سورج الحمدللہ نکل آیا ہے جی تو جناب جیسا کہ آپ لوگوں نے لاسٹ ویڈیو چھٹالا روڈ آپ کی ہے ورکنگ یہاں پہ بلکل بھی نہیں ہے آگے چلتے ہیں ہماری جو ناؤ سو بیس اور پچیس کی آڈی سے جہاں سے ورک سٹارٹ ہوتا ہے یہاں سے ہم لوگوں نے آغاز لے لیا جناب آپ کو وارٹر باؤنڈ یہاں پہ دن ہوا پڑا ہے حقہ ایرہ مکمل ڈالا ہوئے ناؤ سو تقریباً آپ کے پچیس کی آڈی بان رہی ہے ٹھیک ہے جی اور تقریباً تقریباً آپ کا یہاں سے وارٹر باؤنڈ مکمل طور پر دن ہے اور آج میں دکھانے والا وہ آپ کا یہ جو کیریج ویس کے اوپر وارٹر باؤنڈ کتنے ایریا کے اندر دن ہوا پڑا ٹھیک ہے جی یہ تقریباً آپ کا رائٹ ناؤ سو تیس کی آڈی بنتی ہے اور گاؤں کی طرف ہم لوگ گروانے ہم نے کروس کر لیا ٹھیک ہے جی ابھی ہم لوگ آگے جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں چل کے ورکنگ کتنے ایریا کے اندر وارٹر باؤنڈ کے حوالے سے آپ کی دن ہوئی ہے اور کلوٹ کتنی آپ کی دن ہو گئی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ ناؤ سو پنٹالیس کے اوپر آپ کی کلوٹ بان رہی تھی آگے ویڈیو کے اندر چل کے دیکھتے ہیں کہ وہ کلوٹ کتنا ورک دن ہو گیا اور کتنا نہیں ہو چکا ابھی یہاں پہ آپ کو اگر بتاتا جاؤں تو یہ مکمل کیریجوی آپ کا موٹے پتھ تک کا کام دن ہو چکا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کی اسفارٹ آنی یہ ناؤ سو پنٹالیس کی آپ کی کلوٹ آ چکی ہے جہاں پہ آپ کا رائٹ سیڈ کا کیریجوی جو ہے مکمل دن ہوا پڑا تھا ٹھیک ہے جی اور لیفٹ سیڈ کے اوپر تقریبا آپ کی جو کلوٹ ہے اس کے اوپر برکی کا سسرہ بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ جاری ہے اور اس کی آج سٹیل فکسنگ ہو جائے گی تقریباً آلموسٹ ہو چکی ہے کافی حد تک اور کنکریٹ بھی انشاءاللہ انشاءاللہ کرا دی جائے گی ایک آدھ دن کے اندر ہی اس سے آگے اگر بڑھیں اس کلوٹ کے بعد تو آگے اگین آپ کا واتر ماؤنڈ ڈن ہوا پڑا ہے شازوار ہوتلز جو دو تین ایک ساتھ آتے ہیں وہاں پہ بمبر گاؤں انٹر ہونے سے پہلے ٹھیک ہے جی بمبر گاؤں اس سے آگے ہے آتا یہ بھی بمبر کا ایریا ہی ہے لیکن یہاں سے آگے بمبر میں گاؤں آتا ہے ہر یہاں پہ مکمل آپ کا واتر ماؤنڈ ڈن ہے حاکہ وغیرہ مکمل ڈالا گیا یہاں پہ ٹھیک ہے جی یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل دور پہ آپ کا حاکہ یہاں پہ ڈن ہوا پڑا ہے اور بارش کے بعد اس کے اوپر پانی لگا ہوئے دول مٹی اس وقت بلکل بھی نہیں اوڑ رہی بلکل بھی نہیں اوڑ رہی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیونٹی کے سپیٹ کے ساتھ میں گاڑی کو چلا رہا ہوں اور آپ کہیں نا کہ زرہ بھی اب دول مٹی اوڑ رہی بلکل بھی نہیں اوڑ رہی یہاں پہ اور سیونٹی پلاس کی سپیٹ پہ ابھی ہم لوگ ڈرائیو کر رہے اور یہ مکمل آپ کا موٹا پتھر ڈال کے اوپر ہاکہ وغیرہ ڈالا ہوئے یعنی کہ وارٹر باؤنڈ تاک کام جہاں جہاں تھا اس ایریا کے اندر وہ مکمل کر دیا گیا دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر ناو سو بیس کی آر ڈی سے لے کے ابھی ناو سو پچھتر کی آر ڈی ہم لوگوں نے کروس کر لیے آگے چلتے جائیں تو میں آپ کو دکھاتا جاتا ہوں جہاں پہ آپ کا وارٹر باؤنڈ اینڈ ہوگا وہ بھی آپ کو پائنٹ دکھاتا ہوں ابھی تاکہ آپ کا سٹیل درمیان میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گرین شولڈر آپ کا جو بننا ہے اس کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے آپ کے جو دوسرے پارکنگ ایریا کے اندر جو آپ کے آوٹر شولڈر ہیں وہ بھی کمپیکٹڈ ہوئے پڑے ہیں ٹھیک ہے جی اور دونوں سائیڈوں کے کیریجوے کے اوپر الحمدللہ وارٹر باؤنڈ ڈال کے آپ کا مکمل طور پہ مکمل طور پہ جو ہے وہ ہاکا ویرہ ڈال کے اس کو کمپیکٹ کیا گیا ہے اور ویل کپ ایکشن کے لیے ٹرافک دونوں اطراف میں چھوڑ دی گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ کلورٹس آپ کی کراس کر رہے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد آپ کا سکول کا پوائنٹ آنا ہے ٹھیک ہے جی اور سکول کے پہلے آپ کی دو تین کلورٹس ایک ساتھ بنی ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ کا کام تھوڑا بہت رہتا تھا چونکہ کلورٹس بن رہی تھی اس کی وجہ سے ابھی ہیر آپ کی سب بیس وغیرہ ڈن ہوئی ہے اوپر وارٹر باؤنڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا پڑا ہے اور وارٹر باؤنڈ انشاءاللہ ڈال دیا جائے گا اس کے علاوہ یہ دیکھ سکتے ہیں رولہ رولنگ کر رہے ہیں بلکو سکول کے سامنے لیول جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دیوار کے لیول تک ہو جانا ہے اور یہاں پہ لیول آپ کا زیرو لیول سے لے کے اوپر تک نقسیمہ مسارے سات فیٹ تک آپ کا کری جوئے یہاں سے اٹھایا گیا اور الحمدللہ بہت ویترین قسم کا یہاں پہ کام آپ کا الحمدللہ الحمدللہ یہاں پہ ڈن ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ جو آپ کو سب نے گھر نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے بمبر مین بمبر گاؤں کے ہیں اور مین بمبر گاؤں کے اندر سے بھی آپ کا روڈ ریموو ہونے کے بعد یہ جو سائیڈ ہے یہ آپ کی وارٹر باؤنڈ تک الحمدللہ ڈن ہو گیا اس کے علاوہ جو لیفٹ سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں پہ آپ کا سب بیس کا پٹیریل آیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ وہاں پہ بھی وارٹر باؤنڈ ڈال کے ڈن کا دیا جائے اور بمبر بریج سے پہلے پہلے آپ کا یہ ایریا آتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ آپ کا الحمدللہ یہاں تک یہاں تک آپ کا وارٹر باؤنڈ ڈال ہوئے خرد سے لے کے یعنی ناؤ سو بیس کی آر ڈی سے لے کے یہاں تک آپ کا ڈال ہے اس سے آگے یہ ورکنگ کافی زیادہ ڈسٹر یہاں پہ چونکہ ابھی لیول ڈال ہے اس کو آپ کیا جائے گا انشاءاللہ آپ لوگ لیول اپ کریں یا نہ کریں ہم لوگوں نے یہاں پہ اپنی بین سے بات دیئے آپ کرے بناو یا نہ بناو اچھا جی ہم لوگوں نے بیمبر مین بیمبر گاؤں جو ہے اس کو انڈ کیا ہے بیمبر کے بعد بیمبر دس چھبیس کی آڈی کیا جو بریج ہمارا آتا ہے یہ تقریبا آپ کا بہت بڑا اور پہلا بڑا بریج ہے اور اچھا ڈیچ والوں نے یہاں پہ آپ کا کام مکمل طور پہ الحمدللہ دن کر دیا ہے اور یہ پہلا بریج ہے کیریجوے کا جو کہ آپ کا مکمل ڈن ہو گیا اس کے علاوہ یہ جو پانی ہے اس بریج کے نیچے سے گزر کے جاتا ہے دریائے جیلم کے اندر بہت زیادہ پانی آیا ہوئے تو ہیر ہم لوگوں نے جناب بیچ میں سے کچھ ایریا جو ہے وہ چھوڑا ہے اس کو انشاءاللہ کل ڈن کریں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ہم لوگ مصری مور سے پہلے ہیل پوائنٹ کی طرف ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس سے پہلے جدنا بھی یہی آپ کر رہے تھے وہ کل والی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آرام سے تفصیلات کے ساتھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا کیونکہ وہاں پہ آپ کی بہت زیادہ ورکنگ ہوئی پڑی ہے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ آرام سے شیئر کرتے ہیں یہ کلوٹ آپ کی الحمدللہ یہاں پہ ڈن ہو گیا یہ دیکھ سکتے ہیں بہترین قسم کی آپ کی ماشاءاللہ سے کلوٹ ڈن ہو گیا اور یہ تیرہ سو اور تقریبا آپ کی پینتیس کی کلوٹ بنتی ہے اور یہاں پہ الحمدللہ یہاں پہ آپ کا کام ڈن ہو گیا ہے لیکن اس سے آگے آگے جو سچویشن نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں تو کس قدر زلالت ہے اور یہ چیک کریں وال کی خدائی ہو چکی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ کی وال بنائی جائے گی کیونکہ یہاں پہ بھی ابھی لیول آپ کا بہت زیادہ آپ ہونا ہے سینڈ کی لیہریں چال رہی ہیں سینڈ کی لیہروں کے اوپر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مٹی کی لیہریں بھی ڈالی جائیں گی مٹی ڈب کی گئی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہاں پہ کام کیا جائے گا تو یہ دیکھیں جناب کیا حالات بنے ہوئے ہیں ہم لوگ یہاں سے کس طرح سے سفر کریں گے ابھی تو حالات بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح سے ابھی سفر کیا جائے گا یہ چیک کریں گاڑی کس طرح آ رہی ہے یہ چیک کریں کس طرح سے سلیپنگ کی جا رہی ہے گاڑی کس طرح سے موو ہوتی ہوئی آ رہی ہے ہیر جانا تو جانا ہی ہے دیکھتے ہیں کہ کیا پوزیشن بنتی ہے جی یہ حالات دیکھیں صرف ایک ٹریک بنا ہوئے جس کے اوپر سے گاڑیاں نے گاڑیاں جا رہی ہیں آ رہی ہیں ہیوی لوڈڈ گاڑیوں نے بھی گزرنا ہے اور لوکل ٹرانسپورٹ نے بھی گزرنا ہے اور اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ نے بھی گزرنا ہے یہاں سے تو دیکھتے ہیں آ کے کیا پوزیشن بنتی ہے فی الحال تو بڑا ٹف سا سین بنا ہوئے تو ہیر ڈرائیو کار رہے ہیں جا رہے ہیں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا بنتی ہے پوزیشن یہ چیک کریں کس طرح بائیکس والے بھی سلپ ہوتے ہوئے آ رہے ہیں ہدان حاستہ اگر یہاں سے کوئی گرتا ہے تو بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں یہاں پہ اس قدر زیادہ گاڑی نیچے لگی ہے اس قدر زیادہ گاڑی نیچے لگی ہے یقین جانے اتنا دکھ ہوا ہے مجھے یقین جانے کہ گاڑی کو بڑے ہی لادلے طریقے سے میں رکھتا ہوں یقین جانے بڑا لادلے طریقے کے ساتھ ہی رکھنا پڑتا ہے تو یقین کرے اس قدر زیادہ لگی ہے میں کہتا ہوں آگے والے بمپر سے لے کے پیچھے والے بمپر تک مکمل نیچے لگ گئی تھی گاڑی مکمل نیچے گاڑی لگ گئی تھی اور اتنی زیادہ لگی ہے میں نے پورے رستے اتنے زیادہ اتنا زیادہ گان تھا لیکن گاڑی گندی نہیں ہونے دی یہاں پہ آکے گاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ گندی ہے دیکھتے ہیں کیا پوزیشن بنی ہے یہ چیک کریں پورے کی پورے شیلڈوں تک دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے جی تو جناب ابھی تھوڑا سا ریلیکس ٹائم ہے اور تھوڑا سا آرام کر رہے ہیں سائٹ پہ ہی تو انشاءاللہ انشاءاللہ مزید برکنگ سائٹ کی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج بہت زیادہ گرمی ہے بہت زیادہ تو نہیں موسم ٹھیک ہے یعنی ہوا بھائے تھنڈی ہی ہے لیکن دوپ برداشت نہیں ہو رہی اور دیکھیں کس طرح کال آپ دیکھ سکتے کہ کس قدر تھنڈا موسم تھا یہاں پہ جیلم کے اندر تھنڈی ہوا تھی تو ابھی ابھی آج تقریبا دوپ بہت زیادہ تیز ہے اور ایسی کے بنا گاڑی میں بھی سفر نہیں ہو رہا تو ویلنگوڑ آتر وائز گاڑی کے اندر ویڈاوٹ ایسی نہیں بیٹھ جاتا کیونکہ دوپ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے جی تو انشاءاللہ مزید ورکنگ سائٹ کی آپ کے ساتھ ویڈیو ضرور شیئر کروں گا فیلحال جو آج ویڈیو شیئر کیے اس کے اوپر آپ لوگوں نے فیڈبیک ہمیں لازمی دینی ہے اور بتانا کی ویڈیو کیسی لگی ہے اور کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور اپنے یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ بہت زیادہ حیار رکھے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کی گئے گا اپنا بہت زیادہ حیار رکھے گا ویڈیو انجوائے کریں اور اس کے اوپر بھی فیلیویگ لازمی یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو مجھے نہیں پتا مجھے دو ملین لائک چیئے کیسے نہ کیسے کر کے مجھے چاہیے اتنا جھلا میں کبھی نہیں ہوں گا اپنی پوری جندگی میں جتنا اس میں جھلاوں مجھے چاہیے ہی چاہیے تو لائک مارو اور اگر تم لوگ نئے ہو تو سبسکرائب کرو وہ جو لال والا بٹن ہے اس پر پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے اب میں بھی جا رہا ہوں مجھے پیسو کے پیچھے بھاگنا ہے بائی